اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم بافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منوور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا و كهف الورام اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره و فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین أنیس الوریبین رحمة للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصند جمی خصاله صلو علیه وآلہ واصحابه وسلموا تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا محزمان نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظر اکرام حضرت ابو انیس محمد برکتالی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المحبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سادار محبت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام حضورہ پر کھڑے ہوئے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی جانب دیکھ کر فرما رہے تھے اے سرزمین مکہ اللہ کی قسم تو ساری زمین میں سے بہترین زمین ہے اور تمام روح زمین سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا حضرت عیاش بن عبی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نکل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرتی رہے گی خیریت سے رہے گی اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہی تو برباد ہو جائے گی ناظرین اکرام ہم زمین کا فلسفہ آسمان کی دانش کے سامنے سرنگو نظر آتا ہے نگاہ کی تیغبازی جو ہے وہ قلوب کو بدل دیتی ہے انسانی فکر کو بدل دیتی ہے نگاہوں کے زاویوں کو بدل دیتی ہے سوچ کے انداز کو بدل دیتی ہے حتیٰ کے نیات کو بھی بدل دیتی ہے اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو وہ قوت ودیت کر دی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی علاقے میں جائیں تو وہ علاقہ بھی ببرکت ہو جایا کرتا ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری جو ممدو شخصیت ہے ان کے بارے میں پروگرام کرنے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر پریسر موین نظامی کو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اور میں نے ایک دن پروگرام کرتے کرتے ان کا ذکر پاک کسی اور حوالے سے کیا تھا تو مان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ظلم اور زیادتی ہوگی ہم نے ابھی تک حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ پر پروگرام ہی نہیں کیا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ تحریک کی اور ٹینلل نائنٹی ٹو کے مالکان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم اطاف فرمائے کہ انہوں نے ہماری بات سے اتفاق کیا اور آج ہم اس عظیم امام الولیاء کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے شینشاہ بادشاہ بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے اولیاء جو تھے وہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور جناب خضر علیہ السلام ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور میں جب پڑھ رہا تھا تو ناظرین کرم آپ یقین فرمائیں کہ وہ مجاہدے اور ریاستیں جو انہوں نے کی ہیں جس طرح وہ شب زندہ دار تھے وہ دیکھ کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ انسانی قوت و حمد سے بالا ہماری تو سوچ سے بھی بالا ہے کس طرح کہ انہوں نے مجاہدے کیے اور اللہ تعالی نے پھر ان کو ایسے کرم فرمائیاں کی ناظرین اکرام ہواوں میں اڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ان کو ایک جگہ سے تیل ارز ان کو حاصل تھی اور کئی کے دن روزہ رکھنا اور پھر ایک صرف لکمے سے اس کو افتار کرنا یہ نہیں کہ ہمت ہی باقی تفصیلات تو میرے سکولر بیان کریں گے لیکن میں دیکھ کے حران ہوا کہ شیخ کے موں میں دانت نہیں تھے آخری عمر سارے دانت ان کے جو تھے وہ گر گئے تھے اس کے باوجود جب وہ کھانا کھاتے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں جلدی خلال کے لیے وہ لاؤ جس کو ہم ٹت پک کہتے ہیں مجھے خلال کرنا ہے تو انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ کے تو موں میں دانت ہی نہیں ہے تو یہ خلال کیسا تو انہوں نے فرمایا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور کی سنت سمجھ کے میں اس کو کرتا ہوں اگرچہ میرے موں میں دانت نہیں پھر اللہ نے ان کو مقام یہ دیا جی کہ نیشہ پرق میں قیام کے دوران سلطان طغرل کا ایک بہت بڑا وزیر مشہور تھا ابو منصور درقانی یہ بیمار ہو گیا اور اس کو اندادہ ہوا کہ اب میں بچتا نہیں ہوں شیخ وہاں پہ تھے انہوں نے ان کو بھی بلایا ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ جو رسالہ کشیریہ والے ان کو بھی بلایا اس نے کہا میں ساری عمر آپ کا نیاز مند رہا ہوں خدمت گزار رہا ہوں میری ایک گزارش ہے مجھے لگتا ہے میرا وقت آخری آگیا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آپ نے اس وقت رہنا ہے جب تک سوال و جواب نہ ہو جائیں منکر نکیر کے سوالوں جب میں اس امتحان سے پاس ہو جاؤں تو پھر آپ نے جانا ہے انہوں نے دونوں نے وعدہ کر لیا ابو منصور درقانی کا انتقال ناظرین اکرام ہو جاتا ہے آپ اس کے جنازے میں جاتے ہیں جنازے کے بعد وہ جیسے ہوتا ہے مٹی لوگ ڈالتے ہیں ساری قبر بناتے ہیں بنا رہے تھے ابو القاسم کو شہری کہیں قریب ایک جگہ تھی وہاں مسجد میں چلے گئے یہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا مسلح بچھایا ابھی وہ مٹی انہوں نے درست کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مسلح بچھا کے اور وہاں پہ اپنے نوافل پڑھنے شروع کے تھوڑی دیر کے بعد مسلح اٹھایا اپنے کندے پر رکھا کہلیں گے چلیں ابو القاسم کو شہری آگے سامنے سننے کا حضرت ابھی تو وہ سارے معاملات ہوں گے ابھی منکر نکیر نے آنا ہوگا سوال جواب تو آپ کیا کر رہے ہیں اتنی جلدی جا رہے ہیں آپ نے وہ وعدہ نہیں ہم نے نبانا فرمان لے کہ میاں کام ہو گیا منکر نکیر آئے تھے ایک فرشتہ جب سوال کرنے لگا تو دوسرے نے کہا دیکھتے نہیں اس کے سرانے کون نفل پڑھ رہا ہے چلو ہم چلیں یہ جو اللہ کے ولی اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کی برکت سے اس وزیر سے منکر نکیر سوال و جواب نہیں کر سکے آپ کی بے شمار کرامات ہیں اور علمی طور پہ آپ کا مقام اور خاص آج ڈاکٹر شبیر جامی میرے ساتھ ہیں تو وحت الوجود کے بھی میں سمجھتا ہوں اولین جو لوگ تھے اس نظریہ کے ان میں یہ شامل ہیں اور ڈاکٹر شبیر جامی کی پی ایش ڈی جو ہے وہ بھی اسی معاملے میں ہے وحت الوجود کے مسائل پہ تو آج میں اپنے مہمانوں کا تعرف دو کا تو ہو گیا ڈاکٹر پروفیسر مہین نظامی ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر جامی اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں ڈاکٹر محمد شاہ خگا میرے آج مہمان ہیں آپ تینوں سے واقف ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر پروفیسر مہین نظامی سے جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کریڈٹ ہم نے دے دیا آپ کی انایت ہے میں بہت شکر گزاروں غائی صاحب اصل میں میں جب بھی فوائد الفوائد شریف پڑھتا ہوں حضرت خاجہ نظام الدین علیاء کے ملفوظات عالیہ تو اس میں اتنی محبت اور عقیدت سے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا ذکر پاک میں نے ہمیشہ پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ خاجگان چشت کا جو انداز سلوک ہے اور ان کا جو رستہ ہے اس کو فیضان یقیناً اتا ہوا ہے حضرت ابو سعید ابو الخیر سے کہیں کہیں معاملات ملتے ہیں آپ کا تعلق مہنہ ایک جگہ ہے جو آج کل ترکمانستان میں موجود ہے پرانے زمانے میں اسے خوراسان کہا جاتا تھا خوراسان اب کئی ملکوں میں بڑھ چکا ہوا ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے تین سو ستاون ہجری میں اور وہیں آپ کا وسال ہوا ہے چار سو چالیس ہجری میں یعنی چوتھی اور پانچویں صدی جو تصوف کے حوالے سے اور علم حدیث کے حوالے سے زرخیز ترین صدیوں میں شمار ہوتی ہے بغداد کے بعد اس خوراسان کے خطے میں سب سے بڑا علمی اور روحانی مرکز نیشہ پور تھا نظام الملک توسی جو سلجوکیوں کا وزیر تھا جس نے نظامیہ کے نام سے دینی مدارس کی اعلیٰ درجہ کی یونیورسٹیوں کی ایک چین قائم کی تھی بغداد کے نظامیہ کے بعد نیشہ پور کا نظامیہ سب سے بڑا تھا اور نیشہ پور میں اتنی وسط تھی اور اتنے علماء اور مشایخ ہوتے تھے کہ کسی بھی علم کی تحصیل ہو یا کسی بھی سلسلے سے وابستگی ہو اور روحانیت کے کوئی علم حاصل کرنا ہو تو اس پورے علاقے میں نیشہ پور جائے بغیر چارہ نہیں تھا کہکشاں اکنٹھی تھی ایسے ایسے نام ہیں جن میں سے بعض نام آپ نے لیے بھی ہیں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی آپ کے والد ماجد بہت اہل اللہ تھے اللہ والوں سے محبت کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اور طبیب تھے اتار تھے دوائیں بھی بناتے تھے دوائیں بھی بناتے تھے دوائیں بھی کرتے تھے اب جو ہی اتار کا نام آیا ہے تو فوراں ذہن جاتا ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی طرف حضرت اتار کا سلسلہ طریقت چار واسطوں سے حضرت ابو سعید ابو الخیر تک پہنچتا اور حضرت ابو سعید ابو الخیر کا چار یا غالباً پانچ واسطوں سے حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا فرید الدین اتار نقشبندی نہیں ہے مجھے ایسے شک پڑتا ہے نقشبندی سلسلہ بہت بعد میں بہت بعد میں ہے لیکن ان کے بعض معمولات جو ہیں وہ میں نہیں این ممکن ہے وہ ملتے ہوں گے لیکن بالکل چار واسطوں سے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر تک پہنچتا ہے ان کا سلسلہ ترکار امام غزالی کے جو شیخ ہیں جو نقشبندیہ مشایخ میں ہیں حضرت ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ وہ فیضان حاصل کرتے رہے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر سے یعنی ایسی جلالت شان ہے ابو علی سینہ کے خط ہیں حضرت شیخ ابو سعید کے نام جن میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے یعنی وہ مستند خط ہیں وہ جو خبر لی ابو علی سینہ کی دو بزرگوں نے لی ابو علی سینہ کی سیدھا کر دیا تو وہ جو فکرہ ہے جو میں جانتا ہوں یہ دیکھتا ہے اور جب ان سے پوچھا حضرت ابو سعید ابو الخیر سے کہ ابو علی سینہ کے بارے میں فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے اور ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ایک دفعہ آپ کی طبیعت میں ایک ذاک اور مستی اور وجد اور حال کی کیفیت تاری رہتی تھی تو آپ نے ایک دفعہ ابو علی سینہ کے بارے میں فرمایا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ اندھا بھی لاتھی سے ٹٹولتا ٹٹولتا وہاں ہوتا اچھا حضور یہ بڑا خراج تحسین ہے یعنی بڑے لوگ اس طرح ایک دوسرے کو جستجو کرتے تھے وہ حکمت اور فلسفہ اور ہم سارے جانتے ہیں علماء واقف ہیں ریسرچر حضرات واقف ہیں کہ ابو علی سینہ کی زندگی کے آخر میں تصوف کی طرف اس کا میلان ہو گیا تھا اور وہ باقاعدہ ملتے تھے ان تمام حضرات اور مشایخ سے اور ان کی زیارت اور ان کی صحبتوں کے فیضان ہی سے روشن ہو گئی تھی ڈاکٹر جامی صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور یہ ڈاکٹر کھگا جو ہمارے ساتھ ہے اس کے ایریا کے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی انہوں نے میں نہیں کہا ان کے بارے میں بھی میں نے پڑھا حضرت ابو سید ابو الخیر رامت اللہ علیہ کبھی ہم اور میں نہیں کہا وہ جن بزرگوں کا میں ذکر کرو ان کے علاقے کے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہوئی تھی وہ کچھ کلمات پڑھتے تھے اور وہ تامبہ سونا بن جاتا تھا لوہا بھی سونا بن جاتا تھا یہ بات اکل میں نہیں آتی لیکن میں نے ان کے خلیفہ کو خود دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ساری زندگی انہوں نے میں نہیں کہا وہ کہتے تھے اے نو پکھ لگیے اے نو پانی ڈا دیو اے نو پانی پی آ دیو یہی بات ان کے ہاں یہ بھی کمال کی بات غادی سے بنیادی طور پر کچھ شخصیات بڑی چنیدہ ہوتی ہے اور اس کی چنیدگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو تین لقب جائے نا شاہِ محبان کیا بات امامِ تصوف اور قطب ال اکتاب داتا صاحب جس کو کہتے ہیں داتا صاحب جس کو اس درجے کے ٹائٹل دیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے میں تصرف تھا کچھ لوگ انہیں صرف چہرہ دیکھا اور مان گئے کچھ انہیں ان کی کرامات کے تصرف کو مانا کچھ ان کے علم کے گرویدہ ہوئے سبحان اللہ یعنی وہ ہمیشہ متصرف نظر آئے وہ جو آتش پرست تھا وہ چہرے سے ہی بدلا ہے نا دیکھا چہرہ اور جب بار بار مر کے دیکھتا تھا انہوں نے کہا مر مر کے کیا دیکھتے ہو مڑی آؤ آ جاؤ بنیاز اکازی صاحب بات نے کہا اپنے آپ کو میں یا ہم کیوں نہیں کہتے کہ بات ارواح کو اللہ تعالیٰ انوار الہیہ کا اتنا وافر فیض ملتا ہے کہ وہ اسی میں کھوئے رہتے ہیں اچھا اپنا وجود یاد ہی نہیں رہتا یاد نہیں رہتا اور اپنے آپ کو میں یا ہم کہنا اس میں ہجاب سمجھتے ہیں اس وجہ سے وہ پھر جملوں کو اشاروں کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ ہم درمیان میں نہ ہیں اور ہماری خود شعوری درمیان میں نہ ہے غازی صاحب جن کو نسبتوں کی بیعث کرتے ہیں ہمارے صوفیہ یہ ساتھ نسبتیں جن کو نسبت عشق اور نسبت وشد کٹھی ملے تو وہاں یہ میں اور ہم نہیں آسکتی ختم ہو گیا نا بیچ میں ختم ہو گیا وجہ یہ کہ عشق بنیادی طور پر محبوب کے سوا سب کو جلا دیتا ہے تو وہاں احساس تک بھی جل جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اضافی طور پر وشد بھی بڑھا دیا تھا تو آپ صرف گفتگو جب فرماتے تھے تو آپ کا ہر بال وجود کا تاثر اشارو کا تاثر بھی بولتا تھا یعنی آپ کی دیکھنے میں اتنے کرنٹ کی کیفیت تھی یہ بو علی سینہ کی جب بات کرتے ہیں بو علی سینہ کے ساتھ آپ کی گفتگو اس بات پر ہوئی انسان اقل سلیم کی بنیاد پر فطرت سلیمہ کی بنیاد پر قلب سلیم کی بنیاد پر اللہ تک پہن سکتا ہے یہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ من جانے بلہ بھی ہے وہ ہے تجلیات الہیہ کا فائض اگر شامل ہو جائے اور بندہ صفات الہی کا مظہر بنے غازی صاحب جس کو بعد میں وحدت الوجود کہا گیا یہ مظاہر تجلیات الہیہ کے مظہر کو فوکس کرنے کا نام وحدت الوجود ہے یعنی وہاں صرف جلوہ ہوتا ہے اور وہ ایک بندہ جلوے میں اتنا گم ہے کہ وہاں فنا ف اللہ کی کیفیت ہے ٹھیک اچھا ان کی بچپن کے حالات ہے جب یہ اپنے استاذ سے پڑھنے گئے ایک دن استاذ سے پڑھتے تھے اور تین دن عبادت کرتے تھے جب اس زمانے کے مجزوم نے ان کو دیکھا تو ان کو کہا کہ بیٹے آپ کسی اور راکے ہیں آپ تیزی سے علم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس جہاں کے شہباز ہونے کا کام لینا ہے فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بنتی ہے غازی صاحب بنیاد جیدہ یہ تھی کہ یہ پھر ان کی کیفیات ان کے طور ادوار پھر جب آخر میں آپ نے بو علی سینہ کو محل با تصوف کیا دو بندوں کو جو فلسفہ کی انتہا پڑھتے ان کو صوفیہ نے سیدھا کیا ابن روشت کو سیدھا کیا ابن عربی نے بلکل اور بو علی سینہ کو سیدھا کیا ابن عربی تو وہ چھوٹی عمر کے نہیں تھے ابن روشت نے ابن روشتہ بڑا آدمی تھا ابن روشت جب تھے تو اس وقت ابن عربی کی بارہ یا اٹھارہ سال عمر تھی اس مقالمے کی وجہ سے وہ مولڈ ہوا مقالمے اس بات ہے وہ یہ کہتے تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے نظر و فکر کی منیاد پر آپ نے اس کو کہا کہ اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوہ ہی طاقت کی منیاد پر نظر و فکر سے آپ نہیں جا سکتے آپ اتباع شریعت کے ذور پر تفکر سے نہیں وہ فکر کی راہ سے اور اتباع نبوی کی راہ سے جا سکتے ہیں تو پھر جب بو علی سینہ کو آپ نے دلائل دیا وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا تو آپ اس کو لے کر حضرت ابراہیم بن عدم کے چلہ گاہ کی طرف لے کر گئے اور راستے میں جاتے ہوئے آپ نے کہا ایک چھڑی پڑی تھی اور آپ نے اپنے خادموں کو یہ چھڑی مجھے اٹھا کر دیں کانہ تھا اور آپ جب وہاں بڑا پتھری لائے لاکہ تھا اب جس پتھر کو مارتے اس میں سراخ ہو جاتا جس کو مارتے اس سراخ ہو جاتا اور یہ بو علی سینہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا یہ تصرف میرے پاس کہاں سے ہے یہ قدرت الہیہ جو میری تعیید میں ہے اس وجہ سے ہے وہ پھر اس بات کو مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کو جو فیض ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ملتا ہے اس وجہ سے وہ مائل بتصوف ہو گیا وہ حبیب رائی کہ جب وہ دیکھا جا کے تو پتھر کے نیچے پیالا کر دیا اور اس میں سے پہلے وہ بٹن دبایا اس کو میں بٹن ہی کہتا ہوں اور وہی سے یہ اب ہمارا سسٹم نکلا ہے ایک میں سے دودھ نکلا ہے ایک میں سے شربت نکلا ہے اور وہ انہیں پیا یہ تصرف ہے ان کو اچھا جی وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کے سارے بال زمن جائیں اور یا اللہ میں ترہ شکر ادا کرنا چاہوں تو پھر بھی نہیں کر سکتا شکرِ الہی حضر ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں سارا سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس بزرگ کی کرامات آپ یقین جانے میں ایک ہفتہ پہلے ان کو پڑھ رہا تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا اس بزرگ کا کوئی پروگرام ہے اور مجھے بخدا ان سے ایک تعلق خاطر ہے اور وہ بھی جو میرے استاد گرامی مہین نظامی صاحب نے فرمایا کہ مشایخین چشت کے حوالے سے جو ان کا ذکر ہے وہاں پہ ہماری درگاہ گولڑا شریف میں بھی ان کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے اور جو بات چل رہی تھی اب میں اس کے ساتھ یہ بات جوڑوں گا کہ ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ حضرت خاجہ امام مظفر حمدان وہ ایک بار اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کچھ اپنے خاص کیفیات کے ساتھ کچھ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک برطن ہے اور وہ رائی سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ایک دانہ جو ہے وہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ ہیں اور باقی جتنا ہے وہ میں ہوں تو وہاں پہ ان کی محفل میں ان کی محفل میں آپ کے ایک مرید بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو اچھا نہیں لگا وہ جلدی سے دوڑے بھاگے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا یہ کہہ دیا انہوں نے کہ یا حضور وہاں پہ خاجہ امام مظفر حمدان کی محفل میں ایسے بات ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ایک رائی کا بھرا ہوا برطن ہے اور میں حضرت خاجہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ ایک دانہ ہے اور میں پورا باقی میں ہوں تو خاجہ صاحب نے فرمایا کہ ان سے جا کہیے کہ وہ ایک دانہ بھی آپ ہی ہیں میں کچھ نہیں ہوں تو یہ یہ وہ جو میں والی بات یا وہ اجز و انکساری والی جیسے کسی ایک بزرگ نے فرمایا پیالا کسی سے بھرا ہوا ہے میں سمجھا نہیں جی پیالا کسی سے بھرا ہوا ہے رائی کے دانوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ایک دانہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ باقی میں ہوں باقی میں ہوں خاجہ مظفر عمدان نے اور ان کی برداشت دیکھیں اور خاجہ صاحب نے جوابا کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ ایک دانہ بھی آپ ہی ہیں میں کچھ نہیں ہوں جیسے کسی ایک بزرگ نے فرمایا کن تصور دم بے دم من نیستم من نیستم من نیستم من نیستم تو یہ ان کا اجز و نیاز یہ جو مشائخین کے اندر یا بزرگوار کے پیش نظر ہوتا ہے اور وہاں پہ بات کر رہا تھا گلڑا شریف میں جو یہ ان کا تبرکن شیر پڑا جاتا ہے اور میں نے خود کئی بار ازمایا ہے جو مستجاب ہوا یہ دعایہ جو ان کی مناجات ہے یہ نصیر الدین مرہوم سے میں نے سنا ہوا ہے وہ اپنی دعا کا عصہ بھی بناتے تھے اور جب بھی میں نے خود یہ حضور جب بھی مانگی دعا ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے اور مستجاب ہوتی ہے دعا پھر اس کے علاوہ ساتھ ہی وہاں پہ اکثر پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تو اکثر وہ اپنی گفتگو میں کہتے کہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ سنو گل کہ یہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے اساتزہ چنانا شمار ہے تے پھر او پر دے کہ شب خیز کے آشکاں بے شب راز کنن گردے درو بامے دوست پرواز کنن ہر جا کے دری بوت بے شب بر بندل اللہ در دوست را کے شب باز کنن کہ راتوں کو اٹھو کہ راتوں کو دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی اجازت ہے تو جو محبوب ہوتا ہے اور آشک وہ اسی کے گرد و بام کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے وہ اسی کے درو بام کے گرد رہتا ہے تو تمام دنیا میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ تمام دروازے تمام درگائیں جگہ بند ہو جاتی ہیں اللہ در دوست را کے شب باز کنن سوائے اس دوست کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوتا ہے اور یہ ایک خلوت اور رات کی تنہائی اور شب بیداری کا ایک حکمیہ انداز میں فرما دیا ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگائی یہ آہ سہرگائی ڈاک سب اس کے بقیرے بات ہی بنتی اور تمام ہی مستے شرابِ عشق بیق آہ تے کنت یعنی جو زاہد یا عابد صوفی آہ کا کہنا ہے جو سفر چالیس سالوں میں گزرتا ہے درد و سوز کے کسی لمحے میں سہرگاہ کے وقت ایک آہ سے وہ سارے رستے تے ہو جاتے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر کا پورا مزاج اور آپ کا پورا انداز تربیت اسی کیفیت کا نام ہے آپ کے والدِ ماجد آپ کو مشایخ کی صحبتوں میں لے جاتے تھے اور دلچسپ یہ ہے کہ اس وقت غزنوی قوت اُبھر رہی تھی اور آپ کے والد سلطان محمود غزنوی کو بہت پسند کرتے تھے اپنے گھر میں انہوں نے ہر طرف محمود کی تصاویر اور اس کے لشکیوں کی تصاویر اور اقوال لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے بھی ایک کمرہ دے دیجئے اللہ 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 لکھوایا والد صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جسے جو اچھا لگتا ہے وہ اس کا نام لکھواتا ہے یہ دیکھئے نا یعنی کیا کمال ہے سبحان اللہ اور وہ بھی والد دیکھے نا انہوں نے سارے نام مٹا گئے انہوں نے بھی اللہ اللہ ہی لکھوا دیا پھر حضرت عبدالقاسم بشر یاسین کی خدمت میں لے جاتے تھے ان کے والد تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ تصوف و عرفان اور عشق کا نام روشن کرے گا اور بچے سے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ اشعار پڑا کرنے ہیں آپ کو اس کا مطلب آتا ہے یا نہیں آپ نے یہ ورد رکھنا ہے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ مجھے ان اشعار کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن میں نے کبھی ناغہ نہیں کیے بہت بعد میں مجھے اس کے معانی کھلے اور آپ جب ذوق میں ہوتے تھے تو ہر وظیفے کی جگہ پر کوئی نہ کوئی شعر بتاتے تھے ہر تعویز کی جگہ پر کوئی نہ کوئی شعر بتاتے تھے اور وہ سارے اشعار موجود ہیں آپ کے تذکروں میں خداوندہ بگردانی بلارا زیافت ہا نگہ داری تو مارا بحق کے حرد و گے سوہ محمد زبون گردان زبردستان مارا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے سیفے چشتی آئی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو حضرت نے علوم فنون حاصل کیے سارے یعنی بخاری شریف تک آپ نے پڑھا تفسیر کے علوم حاصل کیے سرخص میں آپ کی ملاقات ہوئی شیخ لقمان سرخصی ایک مجذوب کامل تھے وہ بہت محبت فرماتے تھے اس ابرتے ہوئے نوجوان سے جس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ عاشق خدا و رسول ہے اور علوم و معارف کا سرچشمہ ہے انہوں نے کہا شیخ لقمان نے کہ جو میرے شیخ ہیں شیخ اب الفضل سرخصی ان کی بارگاہ میں جاؤ وہاں گئے تو ان سے بہت ہی عقیدت اور محبت ہو گئی اور اپنے آپ کو ان کے مریدوں میں شمار کرنے لگے حضرت ابو سعید زندگی بھر کبھی طبیعت منقبض ہوتی تھی تو فرماتے تھے چلو بھائی گھوڑے تیار کرو اب الفضل سرخصی کی قبر پہ جانا ہے اور مزار مبارک پر جاتے ہی طبیعت بحال ہو جاتی تھی آپ نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمان سلمی سے خرقہ خلافت حاصل کیا ہے آپ نے حضرت ابو العباس قصاب عاملی سے خرقہ خلافت حاصل کیا ہے جن سے فیض پایا ہے حضرت خرقانی رحمت اللہ علیہ تعالی نے بھی با یزید بستامی کی مزار پر کسرت سے حاضر ہوتے تھے کبھی قیفیت میں سنتے تھے کوئی شیر تو طبیعت بحال ہوتی تھی پوچھتے کس کا شیر ہے شائر کا نام بتایا جاتا کہتے تیاری کرو بھئی شائر کی قبر پہ جانا ہے آپ سے میں نے ایک سوال بھی پوچھنا ہے بعد میں لیکن پہلے کالرز لے لوں میں جی اسلام علیکم جی تارک صاحب جی سر قبلہ غازی صاحب چینل نائنٹی ٹو اور آپ کو اللہ پاک اپنے سومان میں رکھتے شکر اللہ غازی صاحب میرا سوال یہ ہے سر کہ حضرت ابو الخیر کی کتنی تحصانیف ہیں ابو الخیر کا کتنی تحصانیف آپ نے دیکھی آپ کو سمجھ آئی ہے تحصانیف اچھا اچھا جی تحصانیف نیکس جی دے دیں اسلام علیکم جی اسلام صاحب فرمائیں اسلام علیکم غازی صاحب والیکم اسلام صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے صاحب اللہ کا بڑا شکریہ جی پروگرام بہت اچھا ہے آپ مبارک بات کے ملتیک ہیں جی جی بہت شکریہ فرمائیں سوال سوال ڈسکنیکٹ ہو گیا جی نیکس جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم فیاس بہت شکریہ سوال آپ کا سوال جی دربار شیف کہا ہے آپ نے ابو الحقر کی کونسا سوال مزار شیف کہاں ہے وہ ویسے بتا تو دیا ٹھیک حجیب ابھی پوچھتے ہیں ڈاکس صاحب سے ناظرین اکرام بہت مخصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلیم و فازینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید ویلکم بیک ناظرین اکرام پیر ابو القاسم بشر یاسین اپنے دور کے بہت بڑی ہستی بہت بڑے بزرگ تھے پیرانہ سالی تھی بہت ضعیف ہو گئے تھے تو راستے میں ایک دن ابو سید ابو الخیر مل گئے تو ان کو اور ان کے والد بھی ساتھ تھے کہہ لیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹے ان کو اپنے گھر لے گئے اور جا کے یہ چھوٹے قدقے تھے ابھی تو انہوں نے کہا ان کے والد کو کہ اس کو اٹھاؤ اپنے کندوں پر اور وہ جو اوپر ایک کھڑکی کے اندر ایک چیز پڑی ہے وہ نیچے اتارو وہ جب اتارا تو وہ ایک ٹکیا تھی جو کی جس طرح ہوتی ہے گول ٹکیا جس طرح سمجھیں ہمارے چھوٹا لڈو ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز تھی انہوں نے لی اور ان کے ہاتھ میں رکھی اور آدھی توڑ کر ان کے ہاتھ میں رکھ دی آدھی خود انہوں نے جو تھی تناول فرما لی تو انہوں نے پوچھا بیٹے کیا محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی بہت تپش و بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے اس آدھی وہ ٹکیا پہ تو انہوں نے کہا بس تیس برس سے یہ ٹکیا میں نے رکھی ہوئی تھی اور اس میں خاص حکمتیں ہیں اور یہ اس کو دینی تھی جس کو تصوف سے وافر حصہ ملنا تھا بس تمہیں بہت وافر حصہ ملے جائے اس کو کھا جاؤ بس وہ پھر ٹکیا کھائی تو پھر اللہ والوں کے تو یہی ہوتا ہے ایک ٹکڑا خوشک روٹی کا جب دے دیتے ہیں اور جس کے اندر وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر پھر انوار کا ایک جہان کھل جاتا ہے تو میرے دو کالر نے سوال پوچھے تھے ڈاکٹر نظامی صاحب ایک تو پہلے صاحب نے پوچھا کہ تصانیف آپ کی اور دوسرے نے کہا کہ مزار شریف دونوں سوالی کٹھے جواب دے دیں جی مزار مبارک تو ترکمانستان میں محنہ میں ہے البتہ آپ سے منصوب دو اور مزارات بھی ہیں ایک ایران میں مشہد کے نواہ میں جہاں غالباً آپ بہت اٹھتے بیٹھتے تھے وہ چلہ گاہ قسم کی ہے اور ایک آزربائیان میں باقو میں بھی آپ سے منصوب ایک مزار ہے اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ آپ کے اولاد میں سے کوئی بزرگ چوتھی پانچویں نسل میں اسی نام ابو سعید ابو الخیر کے ہوں گے جو وہاں ایک قبہ اور ایک بارگاہ بن گئی آپ کی تصانیف میں سب سے نمائع آپ سے منصوب ربائیات ہیں جو ساری کی ساری آپ کی نہیں ہیں لیکن کچھ یقیناً آپ کا کلام ہے آپ کے مکتوبات موجود ہیں آپ کے ملفوظات موجود ہیں براہ راست آپ نے کچھ تصانیف کی تھی جو آپ نے خود ہی ادھر ادھر کر دیں وہ منظر عام پر آپ نے نہیں اپنے آپ کو بات کر رہے تھے جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ایک خادم تھے بہت ہی پیارے ان کا نام تھا عبدالکریم اور لوگ آپ کی زندگی ہی میں ان شیخ عبدالکریم سے کہتے تھے کہ شیخ کا کوئی واقعہ لکھتے تو بطور برکت رکھتے تھے یعنی یہ واحد مثال ہے کسی شیخ طریقت کی زندگی ہی میں اس کے مناقب اور اس کے ملفوظات کی جماوری کی تو عبدالکریم ایک دفعہ لکھ رہے تھے تو حضرت باہر نکلے دیکھا کیا کر رہے وہ پوچھا اور انہوں نے کہا آپ کے کچھ باتیں لکھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا دوسروں کی باتیں کب تک لکھتے رہو گے خود ایسے بن جاؤ کہ تمہاری باتیں لکھی جائیں تربیت کا انداز دیکھئے نا اور اس میں پھر اپنی ذات کی نفی کی جو حضرت حافظ سیرازی کا کہنا ہے کہ تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز تم خود ہی اپنے حجاب ہو میں اور ماں تم ہی بیچ میں سے ہٹ ہوگے اچھا ڈاک سب ایک دیکھیں یہ بزرگ کئی کئی بزرگوں سے ملے کئی کئی سے خرقہ حاصل کیا یہ اب کی یہ بیماری شروع ہوئی ہے کہ بس میرے علاوہ تم نے کسی سے نہیں ملا میرے علاوہ کسی کی کتاب نہیں پڑھ لی تم نے کہیں نہیں جانا گئے مردودے طریقت ہو جاؤ گے یہ کئی اس طرح کی مثالیں دلکل درست ہے غائی سب وہ جو مشایخ تھے جو کئی کی مشایخ سے استفادہ کرتے تھے وہ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلاتے تھے اور آج جن لوگوں کو اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس میں پھر الجن پہلا ہوتی ہے ڈاک سب آپ کے اچھا یہ مساجد کی صفائی بہت جا کے کرتے تھے اور جہاں کوئی کمزور نظر آ جاتا ضعیف نظر آ جاتا اس کی مدد کرنی اس کو لے جانا خان کامل اس کو جا کے کھانا کھلانا اس کا سمان اٹھا لینا کمال کی بار غازی سے بنیادی پاہ جی ہے کہ جب ایک ولی کامل تقوی اور طہارت کاملہ کی وجہ سے ایک عالی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ صفات الہیہ کا مظہر بنتا ہے تو اسی مظہر کا ایک تقاضہ ہے خدمت خلق اور مخلوق سے محبت کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخلق و ایال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو اس کو اللہ کا کمبہ سمجھتے ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں بلکہ آپ لکھتے ہیں کہ جس مرید کے آپ نے تربیت کرنی ہو تو شیخ کو اپنا سب کچھ مرید پر لٹا دینا چاہیے مرید پر مرید پر لٹانا چاہیے یہ تو آج کل ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ایروشن جی اب کام شروع ہے یہ اب کام شروع ہے غازی صاحب یہی وجہ ہے کہ تصوف سے جو بستہ برکتیں اور فیوضات اور رحمتیں تھیں وہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ میار ہم نے نہیں رکھا ہم بہت نیچے گر گئے آپ تو بلکہ تصوف کی تعریف لکھتے ہیں تصوف تو ایک صرف اسم ہے یہ چلتا رہتا ہے جب صوفی مقام کمال تک پہنچتا ہے تو وہاں تو سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں اللہ ہی ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ صوفی نے فناف اللہ اور بقاب اللہ کے مرحلے تک جانا ہے اور وہاں سے فیوضاتِ الہیہ لے کر مخلوق کو بانٹنا ہے جب تک یہ پہلا سفر نہیں کرے گا تو اللہ کا فائض لے کر اللہ کے نبی کا فائض لے کر دین کی حقیقت کا فائض لے کر یہ مخلوق میں بانٹے گا کس طرح تو فیوضات کی یہ چشمیں ہیں جس نے حقیقت دی ایک چلتا آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا جی وہ صوفی اور ولی اللہ کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا تحت و سرا سے لے کر آج سرعیہ کے بلندیوں تاکہ ایک ہی نظر میں دیکھ بلکل ٹھیک اتنی وسط دیکھو نہیں جب وہ صفاتِ الہیہ کا مذر ہے اتقو فراست المومنے فینہو ینظرو بینور اللہ اس کے پیچھے اللہ کا نور چل رہا ہوتا ہے جو اس کو یہ سبق دکھاتا ہے اسی طرح آپ کے یہ بھی ایک سبق تھا کہ جب وہ آپ نے بو علی سینہ سے ملاقات کی تو بو علی سینہ سے لوگوں نے پوچھا آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے ہم نے کہا جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں یعنی ہمارا تو صرف سوچنا اور یہ ڈھب ہے ان کے ہاں عمل کی بڑی بہتات ہے جی اپنا ڈاکٹر کو خاص بات سنا ان کا واقعہ کوئی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ اتنے فنا فلہ تھے اور دنیا کی ہر معاملات سے جو ہے اپنے آپ کو بینیاز کیا ہوا تھا اسی طرح ان کے ملفوزات میں جو ان کے پوتے نے اسرارتوحید میں جمع کیا اور لکھا اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب دور دراز سے چلتے ہوئے اور دل میں یہ گمان لیے کہ میں حضرت کے لیے توفہ تحیف لے کے جا رہا ہوں اور حضرت بڑے خوش ہوں گے اور اپنے پیر کی بارگاہ میں یا بزرگ کی بارگاہ میں میں پیش کروں گا تو وہ انہوں نے کپڑے مختلف طرح طرح کے اور کئی انعام و اکرام وہ حضرت کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں اور راستے میں یہی سوچتے آ رہے ہیں کہ حضرت اس بار خاص التفات فرمائیں گے اس بار خاص مہربانی کریں گے لیکن جب وہ نیشہ پر کے قریب آئے تو حضرت نے اپنے خاص مرید کو کہا کہ سواری تیار کیجئے اور گھوڑا تیار کیا گیا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب وہ کوئی ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تھا وہاں پہ وہ پہنچ گیا تھا اور آپ بھی وہاں پہ پہنچ گیا ایک کھلی جگہ پہ اور جاتے ہی سلام و نیاز تسلیمات کے بعد کہا کہ جو آپ ہمارے لئے توفہ تحف لائیں وہ دکھا لیں تو وہ حضرت دل میں اور خوش ہو گئے کہ حضرت کو پتہ لگ گیا اور یہ میری اتنی جو محبت اور اس لئے مجھے میرا استقبال کرنے کے لئے آ گئے ہیں وہ یہ گمان لیے ہوئے تو انہوں نے مختلف بڑے قیمتی کپڑے نکالے تھان نکالے اور دیگر توفہ تحف آپ نے وہ حکم دیا کہ ان کو پھار دیں پارا پارا کر دیا گیا اور مختلف درختوں پہ اور ٹینیوں اور خاردار جھاڑیوں پہ لٹکا دیئے گئے اور کہا کہ ان کی میرے ہاں یہ وقت ہے اگر آپ اچھا ارادہ لے کے آتے تربیت کا ارادہ لے کے آتے محبت اور خلوص لے کے آتے تو شاید میں آپ کو آنکھوں پہ بٹھاتا لیکن اگر یہ والی چیز ہے تو اس میں یہ میری سامنے ان کی یہ وقت تو وہ حضرت بڑے جو لے کے آئے تھے بڑے افسردہ ہوئے اور دکھی اور رونے لگ گئے آپ نے کہا کہ آپ توبہ طائب ہوئیں اور میری بہت وہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے حضور اور اپنے بزرگوں سے میں نے یہ سنا اور اس پہ میرا بھی عقیدہ کاربند ہے جو آپ کی مشہور ربائی اور وہ دوبیتی بھی معروف ہے دوبیتی کہتے ہیں اور ربائی یہ آپ کا ہے آپ کا ہے کہ لوٹ آو کیونکہ وہ افسردہ ہو گئے اور دل میں بڑا ملال اور جس محبت سے آئے لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں جیسے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اہل دنیا کے حوالے سے یہ کہا کہ اہل دنیا اچھے کہینو اچھے مہین لانت اللہ علیہم اجمائین کیا دنیا دار چھوٹا اور کیا بڑا سب پہ اللہ کی لانت ہو تو یہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ دل میں ملال نہ لائیں اور اس طرح رنجیدہ نہ ہو آپ طائب ہو جائیں اور ان چیزوں کو ساروں کو ترک کر دیں اور میرے پاس خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ آئیں اور بھلے کچھ چیز ساتھ توفی طائب نہ لے کے آئیں مجھے ان سے کچھ سروکار نہیں اچھے جی روک صاحب وہ طبیب آیا وہ واقعہ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا وہ اس نے بڑی بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی اور موچھے یہاں بھی اور اس طرح بھی نیچے جا رہی تھی اور ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئی تو وہ جب آیا تو آپ نے کہا اس کے ناخن کٹو اور اس کی موچھے سیدھی کروکٹواؤ بلایا گیا حجام کو انہیں موچھے سیدھی کی اب وہ آیا ہے حیران ہو کے پھر آپ نے کہا اس کے ہاتھ بات دولاؤ دوبارہ پھر آپ نے کہا اب نبض دیکھو اسے نبض پہ ہاتھ رکھا ادھر نبض پہ ہاتھ رکھے ادھر اس کے دل میں کچھ ہونا شروع ہو گیا جو بھی اس نے بتانا تھا دوائی بتا کے جب وہ دروازے پہ کی طرف گیا نا تو وہ تھوڑی تھوڑی موڑ موڑ کے دیکھتا تھا موڑ موڑ جب باہر والی دروازے پہ آپ نے کہا کیا کیا دیکھتے ہو بس مڑ جاؤ مڑ آو مڑ آو اس نے کلمہ پڑھا مسلمان یہ کیسے لوگ تھے حضور ایسی عجیب و غریب کشف کی کیفیت تھی حضرت شیخ ابو سعید میں ہر وقت ہی تقریبا تاری رہتی تھی حضرت عبو القاسم کشیری سے آپ کا بہت تعلق خاطر تھا تھوڑا بہت مسائل کے باوجود ادھر سے ہمیشہ نیاز مندی ہوتی تھی تو ایک دفعہ ان کی اہلیہ محترمہ جن کا نام فاطمہ تھا اور وہ شیخ ابو علی دقاق کی صاحب زادی تھی حضرت فاطمہ اور محدثہ تھی تو وہ حضرت شیخ ابو سعید کی محفل میں آئیں سننے کے لیے بات چیت اور انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی دور کہیں خواتین میں بیٹھی تھی حضرت گفتگو فرما رہے تھے اچانک آپ نے کہا کہ میں ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ کی باتیں اکثر اپنی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا تو آج ذوہ کی مختلف ہے ان کا نام لیتے ہی بات ہی اور ہو گئی ہے یقیناً ابو علی دقاق کے خاندان کا کوئی فرد مجلس میں موجود ہے ہائے 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 کیونکہ کسی بزرگ کے خاندان کا کوئی آدمی کسی مجلس میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کا جزو بھی ہوتا ہے اس کی روحانیت کا جزو بھی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے بتاؤ بھائی کون ہے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں تو آم نے ایسی ڈاکٹر نظامی کو بٹھایا ہوا ہے جامی کو ایسی بٹھایا ہے کھنگے کو ایسی بٹھایا ہے یہ ایسا ہے بالکل یقینات یہ اسی صندوق عمل ہو گئی ہے حضرت عبل قاسم کشیری کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت عبو سعید گئے تو وہ اپنی جائداد وغیرہ کے بارے میں کوئی بات چیت کر رہے تھے اب حضرت عبو سعید مسکر آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہاتھ میں ہے دل میں نہیں ہے تو حضرت عبو سعید نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ہاتھ کو بھی آپ کے دل کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں ہوئی 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 آپ جیسا ہے آدمی آپ کا ہاتھ بھی دکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو سعید نے جو کہا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ بھی خالی دیکھنا چاہتا ہوں وہ سچا تھا کاش میرا ہاتھ بھی خالی ہوتا یہ کہا اور برگاہ الہی میں پہنچ کر یہ کیفیت تھی حضور ان کے اخلاص کی حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اپنی وسعل سے چالیس دن پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے آپ نے نیشہ پور میں اپنے خادم کو بھیجا کہ فلان جو جولاہا ہے نا آپ اندازہ کیجئے غالی صاحب اس سے کہو کہ تم نے اپنے کفن کے لیے جو سوت کاتا ہوا ہے جو کپڑا بنایا ہوا ہے نا وہ دے ابو سعید کے کفن کے لیے چنانچہ وہ آیا جی احتمام کر کے اسی طرح سے سارا قدم قدم پر آپ فرماتے رہے یہی سارا طبیعت میں ایسی نفاست اور لطافت تھی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں لفظوں اور ناموں کے معانی پر بہت کچھ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں دیکھا تو کہا یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے گاؤں اس کا کیا نام ہے بتایا گیا اس کو درے دوست کہتے ہیں فرمایا اچھا یہ درے دوست ہے تو ہم نے آگے کیا کرنا ہے جاتے یہی اتر جا چالیس دن وہاں رہے جنب دوست کا دروازہ دوست کا گھر رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پیلے وہی درے دوست دی آج ہی ہے دوست کے در پہ اسی کیا ہے وہ اسی کوچے میں بیٹھا ہوں یہی سے مر کے اٹھوں گا گدا بے شک ہوں لیکن اور در دیکھا نہیں جا غازی صاحب اولیاء کرام میں محبت الہیہ کی ایک عجب چاشنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ایک محبوب حقیقی کے طور پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو محبوب حقیقی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس محبوب حقیقی کے طور تک نہیں دیکھا جا سکتا جب انسان کا دن بدن ظاہر اور باطن ساپ سترا نہ ہو جائے یہ صوفیہ اپنے آپ کو ظاہر اور باطن سے ساپ سترا کرتے ہیں با یو زکیہم پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے صحیح توبہ کر جانے والوں سے اور محبوب بناتا ہے صحیح طور پر ساپ سترا ہو جانے والوں میں سے اور جو تحارتِ کاملہ میں جتنا زیادہ اٹھتا ہے اس کو زیادہ حقیقتِ دین کا بھی علم ہوتا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء سے کیا ملتا ہے اولیاء سے حقیقتِ دین ملتی ہے مقضِ دین ملتا ہے روحِ دین ملتا ہے جیسے قرآن کا جملہ ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ قرآن کے ظاہر کو تو وضو کے بغیر نہ چھوئے ہو قرآن کے باطن اور حقیقت تو تحارتِ بغیر نہیں چھو سکتے تحارتِ باطنی یہی وجہ تھی یہ زالقِ الْكِتَابُ الْلَارِ بَفِیرِ حُدَلِّ الْمُتَحْقِينَ اس پر امام غزالی رحمت ایک نقطہ فرماتے ہیں کہ قرآنِ مجید کے منزل من اللہ ہونے میں ہمارے پاس صرف یہی دلیل ہے تواتر لیکن اگر کوئی بندہ متعقی ہو جائے تو اس متعقی بندے کو کشف کی صورت میں قرآن کا نازل ہونا بھی دکھائے جاتا ہے جی ڈاک صاحب اگلی ہی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا جیسے وہ پہلے بات کی تھی واقعہ بیان کیا کہ اولیاء اللہ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے اسی طرح حوائد الفواد میں ایک روایت بیان ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت خاجہ نظام الدین محبوبِ الٰہی بڑے مشغول بیٹھے ہو اور ایک صاحب آئے اور وہ آپ کو طوفِ طائف دے رہے ہیں پھر اور آئے ہیں وہ طوفِ طائف دے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اجنبی مہمان آتا ہے بعض وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حضرت کے جتنے طوفِ طائف ہیں شیخ تو نظر بھی نہیں دیکھ رہا دیکھ بھی نہیں رہا تو میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو راستے میں ہی تھوڑی سی مٹی اٹھا کے تو وہ پاس رکھ لی اور حضرت کے طوفوں میں رکھ دی بعد میں جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت نے کہا کہ یہ صاحب نئے آئے ہیں اور ہمارے لیے سرما لے کے آئے ہیں اور وہ اتنے نادم ہوئے اور پریشان ہوئے ہیں اور ان کو اتنی شرمندگی محسوس کی بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شاہ کا آپ کا ڈاکٹر جامی صاحب آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر نظامی آپ کا ناظرین کرام ہم ہر روز اپنے سامین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ کے شیخ طریقت کا کیا نام تھا اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کا تعلق خراسانت سے تھا خوش نصیب ادراج انہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے ملک شاہد منصور گجرات محمد ریاض راول پرنڈی محمد عابد فیصل آباد محیس خان کمالیہ محمد عبداللہ نوری دپالپور اسرہ جوید جڑاوالا حسن محین بھکر محمد مستجاب کراچی امبرین رحیم یارخا محمد سلیم ناروال ہنانا بی بی عابد آباد نمرہ بی بی لہور آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت مل جائیں گے ناظرین اکرام کتاب و شفاہ سے نسخے کا بھی وقت ہو گیا جی کھانے میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ و علا برکت اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے حضرت سلطان باہو رحمول اللہ فرماتے ہیں جس کی باطنی آنکھ ہی نہ کھلی ہو وہ ہزار کتابیں بھی پڑھ لے تب بھی راہ سلوک کو نہیں جان سکتا اس کی زبان تو زندہ ہو جاتی ہے لیکن دل مردہ ہی رہتا ہے ناظرین اکرام آج کے روزناوہ نائنٹی ٹون تبو سعید عبالخیر کے حوالے سے مضمون بھی ہے ناظرین اکرام اس سے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیف فروائے ایک آج مولانا شوکت علی جو مولانا محمد علی جوہر کے بڑے بھائی تھے ان کی آج برسی ہے ان کی بڑی خدمات ہیں جوہر کو جوہر بنانے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شوکت علی کا اور ماں جی کا اممہ جی کا بولی اممہ محمد علی کی ان کا ہاتھ ہے وہ مشہور مجھے واقعہ ان کا یاد آتا ہے کہ جب کراچی میں ان کا ٹرائل ہو رہا تھا کوٹ میں تو جج کے سامنے محمد علی جوہر نے اپنے بھائی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا جج صاحب میں اپنے باپ کی طرح اترام کرتا ہوں یہ میری پٹائی بھی کرتا تھا مجھ سے پیسے چین لیتا تھا بچپن میں میں کبھی اس کے سامنے بولا لیکن اگر میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں شوقت علی بھی گستاخی کرے تو میں اس کا بھی سرطن سے جدا کر دوں گا آزادی کے لیے اس برے صغیر کی پاکستان بنانے کے لیے ان کی بڑی کوششیں دونوں بھائیوں کی اپنی جان انہوں نے نشابر کر دی بیمار ہو گئے لیکن وہ انگریز کو یہاں سے نکال کے تو جو آزادی کی تحریک تھی اس میں ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں تحریک خلافت میں مسلمانوں کیلئے تڑپ جایا کرتے تھے ناظرین اکرام میں بھول گیا بک آف دی ڈے یہ وسیلہ بخشش ہے مجموعہ ہے ناتیہ کلام کا ڈاکٹر مقصود آمد آجس بہت خوبصورت اس نے لکھی ہے ناتے ان کی نسبت کبھی ایسا نہیں ہونے دیتی بے خیال شہے والا نہیں ہونے دیتی اور یا رسول اللہ آپ کی یاد میرے دل میں بسی ہے ایسے یہ کسی وقت بھی تنہا نہیں ہونے دیتی یہ کتاب ہے ضرور اس کا مطالعہ کریں اللہ کیم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور نعرے کے لئے تیار ہو جائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید و علا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک